برے کے بعد خوش آمدید حکومت کے اہم ترین اتحادی شیخ رشید صاحب اور منسٹر ریلوے بڑی اہم ترین ان کی جانب سے سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں آج بھی انہوں نے بڑی اہم بات کی سنیے وہ کیا تھی اتنی سی پتری ہے یہ اتنی سی پتری ہے میں نے کہا حضور آئیں لالو علی کا پیر جو ہے انگلی رکھ کے دم کرے گا اور پتری نیچے چلی جائے گی یعنی جیل کاٹنے کی بھی جرت نہیں ہے ہمیں پروڈکشن آرڈر آپ کو روز سپیکر دے دیتا ہے مجھے پتہ ہے کیوں دیا جا رہا ہے پروڈکشن آرڈر آپ کو میں بچا نہیں ہوں میں عمران خان کی دوستی بھائی چارے اور محبت میں خاموش ہوں میں جس دن بول پڑا تو اس دن بات دور نکل جائے گی کہ ٹھیل ہو رہی ہے ٹھیل ہو رہی ہے یہ ٹھیٹ ہو چکے ہیں بیس سال پہلے بھی ان کو یہی بیماریاں تھی میڈیا سے میری ریکویسٹ ہے کہ بیس سال پہلے جن بیماریوں کی بنیاد پر یہ ملک سے بھاگے تھے ان بیماریوں کی رپورٹ عام کی جائے نہ ان کی بیماری ختم ہوئی ہے یہ ہوتی ان کو تب ہے جب اقتدار سے اتر پہ ہیں میں عمران خان صاحب کی دوستی میں خاموش ہوں ادر وائز بات جو ہے وہ دور تلگ جائے گا اور وہ فرما رہے ہیں ڈیل ہو رہی ہے میں کہاں شیخ صاحب کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ آج بھی وہی بیماریاں ہیں بیماریاں نکال لیتے ہیں نہیں ڈیل سے بھی اتفاق کرتے ہیں کرنے کچھ سے کر رہے ہیں بلکل کر رہے ہیں کیوں نہیں کر رہے ہیں بلکل کر رہے ہیں اور پریپ آر گرنے کے ویسے بھی میر صاحب آپ کچھ کرنا چاہے ہیں میں صرف ایک میں بیان کرنا میں نے علیمہ حان کا ذکر آیا تھا بار بار تو میں ضرور بات کروں گا علیمہ حان کو میں نے سچی بات ہے پوچھا ہے جا کے آپ کہ جی آپ کے ملک ازرائی آمدن میں بتا دیں ٹھیک ہے ملکہ میرے سامنے دو آئے ہیں ان کے خاند سوہل صاحب جو ہیں ان کی آن لائن یونیسٹی چلتی ہے یونیسٹی چلا رہے ہیں پہلے وہ پائلٹ تھے اپنا ونگ کمانڈر جو تھے اور علیمہ حان صاحبہ کی پچھلے بیس سال سے کارٹن بائنگ ہاؤس ہے ان کا جس کی تقریباً ان نے ایک فگر بولی ہے کہ دو عرب کی ہماری ایکسپورٹ ہے تو جب کوئی فگر بول دیتا ہے تو آپ اس کو کنفرم کر سکتے ہیں کیونکہ بینکسی ہوا ہے سو ہم جو بھی چیز بنائیں گے میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن نے اس میں کہتے رہنا ہے کہ یہ سپورٹ ہوئی ہے آپ جو طریقہ ہم نے ڈاپ کیا تھا آپ ادالت جائیں آپ نیب جائیں آپ ایف آئی اے جائیں آپ کسی اور جگہ جائیں ان کے طرح کوئی جی ایٹی بنوائیں کوئی آپ کہلے جوڈیشنل کمیشن بنائیں سپریم کورٹ میں لے کے جائیں جو بھی انصاف ہوگا ہم علیمہ حان صاحب اگر غلط ہوں گی تو مضلب قانون پوک دیں گی اگر نہیں ہوگی تو پارٹی سکوٹ نہیں کرے گی کسی جو لیکن ان کے مسائل ہیں دوسرا یہ ہے کہ ان کی ٹوٹل بائنگ ہے دو احساس کی ایک دبائی میں اور ایک امریکہ میں یہ ساڑھے پانچ یا سبا پانچ گروڑ کے تھے تو جس بندے کے یا جس عورت کے یا جس حاون کے آپ کہلے پراپٹی کا لیول دو عرب کی یا ڈیڈ عرب کی یا ایک عرب کی بھی ایکسپورٹ ہو اس کے لئے ساڑھے پانچ گروڑ کے گارے ٹھیک ہے بلکو ٹھیک یہ ہے اور شیخ صاحب جو ہیں یہ جنرل زیاء الحق کے اقتدار کی بھی زینت تھے پھر نواز شریف کی پھر پرویل مشرف کی اور اس کے بعد آج گال عمران خان صاحب کی اقتدار کی زینت ہیں تو ہمارے سوسائٹی میں ایک بڑی مظلوم ایک کریکٹر ہے جس کو تواف کہتے ہیں آغا شورش کشمیری نے ایک کتاب لکھی تھی اس بازار میں آپ کو پتہ ہوگا اس بازار میں انہوں نے ایک ایک مظلوم تواف کی داستان بیان کی تھی اور اس میں اگر آپ ایک کریکٹر کو مخوض کریں اور رشیدہ بھائی کے نام سے اگر اس کو لکھا جائے تو وہ کچھ اس طرح ہے کہ رشیدہ بھائی بھی اس بازار کی ایک ایسی خاتون تھی عورت تھی کہ جس کے آبرو کے دروازے پر ہر شخص دستک دے سکتا تھا اور جو ہر وقت اس کی ذات جو ہے وہ کرائے پر چڑھنے کے لئے تیار رہتی تھی رشیدہ بھائی جو ہے وہ اس بازار کی ان پرانی خواتین میں تھی کہ جن کے جو کلائنٹس ہیں ان کی ایک لمبی لسٹ تھی اور جن کے چہرے سے ان کی وہ آیاں ہو جاتی تھی اور رشیدہ بھائی جو ہے وہ آج ہمیشہ سے آج نہیں ہمیشہ سے ایک شاہی کھلونے کے طور پر ہوتی رہی ہے اور جب بھی رشیدہ بھائی جو ہے اس کو اس کی اصلیت یاد دلائی جاتی ہے تو وہ تڑپ اٹھتی ہے تو آج جو شیخ رشید ہے وہ پاکستان کی سیاست کی وہ مظلوم طواف ہے جس نے ہر دور میں اپنے آپ کو تالے عظمہ کے سامنے پیش کیا اور اس کے کہنے پہ پیپلز پاریٹی کی قیادت کے اوپر اٹھتی اٹھتی شیخ رشید کرتے رہے بینزی فٹو صاحبہ کے بارے میں انہوں نے لچر گفتگی کی اور کسی پولٹیشن کو لائیو شو میں بیٹھ کے تواف کہنا میں نے ان کو کہا سیاست کی کیوں ان کا کریکٹر وہی ہے نا اس کا راگہ آپ نے لفظ سکانہ ہر دور میں بہت مانا ہے سر بہت سر لوگوں کریکٹر آج میں بہت مانا چھوڑے ہیں اور اور پیپلز پارٹی جو ہے بلاول صاحب کہا چکے ہیں کہ میرے سلپ آف ٹنگ اور اس کا وہ مازد بھی کر چکے ہیں آپ بھی مازد کر لیں سلپ آف ٹنگ کیا کیا کہ میں بھی سلپ آف ٹنگ کر گئے مازد بہت شکریہ آپ نے لفظ واپس لی ہے گل صاحب گل صاحب شیخ صاحب کی گفتگو آپ نے سن لی وہ فرما رہے ہیں کہ ڈیل ہونے جا رہی ہے چیمن صاحب فرما رہے ہیں کہ آپ نے پیسے بھائجن دینے اور وہ دینے چاہ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ جب قوم کرزوں کے دلدن کے اندر ڈھوبی ہو روزگار جو ہیں وہ لوگوں کے چھن رہے ہو اور پٹنی جو ہیں وہ گاڑی روز پٹنیوں سے اتر رہی ہوں اس کے اندر یہ اس طرح کی بہودہ باتیں چاہے کسی طرف سے بھی ہوں میں سمجھتا ہوں کہ قوم اس کو کوئی پسندگی کی نگاہ سے جو ہے وہ نہیں دیکھتے لیکن شیخ رشید صاحب کا بدقسمتی سے میں ایسی بات بھی کرنا چاہتا لیکن بدقسمتی سے ان کا یہ وطیرہ رہا ہے کہ جس طرح کی وہ گفتگو کرتے ہیں اور اور پھر وہ بات جو ہے وہ کہیں کہیں نکل جاتی ہے اور دیکھئے حالانکہ آج تک آپ نے کبھی بھی جو ہے وہ نہیں سنا لیکن آج جو گفتگو بلاول صاحب نے ان کے بارے میں کی کی کیونکہ وہ اس نج پہ انسان کو پہنچا دیتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں اس دن سے ڈھریں کہ جس دن جو ہے وہ لوگ ان کا کسی ریل گاڑی کے اندر اس طرح سے جس طرح اقبال کرے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ وید گل صاحب بہت شکریہ چیما صاحب بہت شکریہ فیصل امیر صاحب بہت شکریہ اور سیاستدان اگر اپنے کولیکس کو احترام اپنے کام نہیں دیں گے اور اچھی عقابات سے نہیں نوازیں گے پھر لوگ کیا سوچیں گے اور یہ ایسا مقدم پیش آیا ہے کہ جس کی جس کا جو سب سے زیادہ اس کا اپرائٹ ہونا اور سب سے بڑھ کر اخلاقی قدریں جتنی زیادہ بلند ہوگی اتنا یہ پریویل کرے گا لہٰذا یہ بڑی اہم ترین چیز ہے کہ آپ ایک دوسرے کو احترام دیں آپ ایسے عقابات سے نہ نوازیں کہ اگلت الملاوٹ ہے آپ اخلاقیات کا دامن کبھی بھی ہاتھ سے نہ چھوڑیں ہمیں اجازت دیجئے اللہ علیہ وسلم